تین کروڑ لوگوں کو پہلے چرن میں یہ ویکسین ہمارے دیش میں لگائی جائے گی لیکن سب سے پہلے سواستہ کرمی یعنی کہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میں کرنے والا کام کرنے والا ہر وہ سواستہ کرمی چاہے وہ سرگاری اسپتال میں کام کرتا ہو یا پرائیوٹ میں تو دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام ہے یہ شروع ہو چکا ہے دیش کے تین ہزار چھ سینٹرز پر ایک ساتھ آج کروڑا کے خلاف جنگ چڑی ہے اور آپ کا اپنا چینل آج تک دیش کے ساتھ اس مہا مہم میں کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے آخر زندگی کی ایک دوست کا یہ سوال ہے اور آج تک اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ہیں کروڑا کے خلاف مہا جنگ شروع ہو گئی بھارت میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی اس مہا ابھیان کا شبھارم کیا ویکسینیشن کے اس مہا پروک کے لیے آج تک کی بھی سپیشل نیاری تھی آج تک کے ریپورٹر اس پہلی تصمیر کے قواہ بڑی جو دلی کے اینکس میں دیکھئے یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو ہم جیتیں گے ایک بھروسہ ایک وشواس چونکہ ہیلتھ وارکرز کی بات ہے ڈاکٹرز کو پہلے ویکسینیشن لگنا ہے تو ڈاکٹر انڈیپ گولیریہ اس کتار میں سب سے آگے کھڑے ہو کر ایک طرح سے ویکسین پر لوگوں کا بھروسہ ہو یہ بھی ایک بڑی چنوٹی تھی اب وہاں سے کیسے دور کیا جائے کیسے وہ گھڑی جس کا صدیوں سے مطلب ایک پورے سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے ڈلی کے آر ایمیل اسپتال میں زندگی کی پہلی ڈوز دی گئی تو بھی آج تک گراؤن زیرو پر موجود تھا پہلا ٹیکہ آج یہاں پر بھی آر ایمیل اسپتال پر بھی لگ گیا ہے اور چہروں کی خوشی چہروں کی راحت یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کا انتظار ہو رہا تھا ڈلی نیکس میں تو اچھ سو جیسا محول تھا کرونا کے خلاف اس بڑی جنگ کو دیکھ کر لگا کہ اب اس وائرس کی خیر نہیں تو ان کے بعد اس کے بعد یہاں پر ویکسینیشن کے لیے دیکھیں پوری تیاریاں یہاں پر کی جا چکی ہے آپ کو ہم ٹیلویجن سکرین پر بقاعدہ دکھا رہے ہیں دیکھیں کوویل شیر یہی وہ ویکسین ہے جسے یہاں میڈیکل سٹاف کو لگایا جا رہا ہے پورے وشو میں سب سے بڑا ٹیکہ کرن ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو نہیں دلی سے سٹے گرگرام میں بھی کورونا کی بڑی لڑائی کے ساتھ آج تک ٹٹا رہا ہے یقینان آج کا دن کافی زیادہ مہتوپون ویکسینیشن کی پرکٹیا کی شروعات ہو گئی ہے مانتہ کو بچانے کا آج کا یہ جو شبارم ہے یہ پوری طرح سے کامیاب ہو پورا دیش اس وقت یہی دعا کر رہا ہے دیش کے تمام شہروں میں کورونا کو مات دینے کے لیے برمہاستر تیار تھا اور کوریج کے لیے آج تک بھی ممبئی کے سائن اسپطال میں خوشی کی لہر چل پڑی جس طریقے سے کووڈ کے سمیے پر فرنٹ لائن ورکرز نے آگے آ کر ڈاکٹرز نے نرسلس نے میڈیکل سٹاف نے آگے آ کر دیکھایا کہ کووڈ سے لڑا جا سکتا ہے اور کووڈ کی سیوہ میں وہ نہیں دریں گے اسی طریقے سے ویکسینیشن کے دور میں بھی ان لوگوں نے یہی چیز قائم کی ہے کہ وہ نہیں دریں گے سامنے آئیں گے اور اب لکھناؤں میں کمارب شیک میں دنیا کے سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان کے گواہ بنے شرنگر سے چنگئی اور گجرات سے کولکتا تھا دیش کے ہر شہر میں آج تک کی موجودکی تھا ہر رنگ آج تک پرچھایا ہوا تھا